اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں یاسمین آمیر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہوں ڈیلی سکن کے روٹین کے بارے میں کہ کیسے ہم روزانہ 5-10 منٹ سپنی سکن کو دے کے اس کو گلوئنگ خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو اچھی سی سمودھ سکن اچیو کر سکتے ہیں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کائنلی سبسکرائب ٹو می چینل اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا چلیں جے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیس کو واش کرنے کے بارے میں اس چیز کا خاص کیا رہا ہے کہ دن میں 3-4 ٹائمز اپنے فیس کو واش کیجئے اور اچھے سے فیس واش یوز کیجئے جس میں سپیشلی جس میں موسٹرائزر ہو موسٹرائزر والے فیس واش کا یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو آپ کی سکن پر رنکلز جلدی نہیں آتی فائن لائن نہیں آتی ہیں اور آپ کی سکن بہت زیادہ سوف اور سمودھ لک دیتی ہے ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جن کی سکن آئلی ہوتی ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری سکن آئلی ہے تو ہمیں ایسی کسی فیس واش کی ضرورت نہیں ہے جس میں کہ موسٹرائزر ہو مگر میں ان کو کہنا چاہوں گے کہ وہ بھی موسٹرائزر والا فیس واش ضرور یوز کریں جیسا کہ میں نے بتایا اس سے رنکلز نہیں آتی فائن لائن جلدی آپ کی سکن پر اپیئر نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دن میں اگر آپ ورکنگ بومن کو لے لیں وہ دن میں اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کے سن بلوک کا بیس کا بی بی کریم سی سی کریم اس ٹیپ کی چیزوں کو یوز کرتی ہیں ان چیزوں کو بھی اچھے سی کلینز کرنا فیس کو اچھے سی صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے ایک تو آپ کا سٹیپ ہو گیا اپنے فیس کو واش کرنا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے آپ کا کلینزنگ تو کلینزنگ کے لیے آپ کوئی سا بھی اچھا سا کلینزر لینے افورڈیبل جو کہ آپ کا بجٹ فرینلی ہو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی اگر آپ اپنے سکن ٹائپ لے لیتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر رہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ نے اپنے فیس پہ کلینزر اپلائے کیا اس کو اچھا جنٹلی مساج کیا فور ٹو فائی ونٹس آپ کو مساج کرنے کے بعد کسی بیک کورٹن بول سے یا پھر اس قسم کے سپنج لینے اس کو گیلا کریں اچھے سی نچھوڑیں اس کے بعد جب آپ اپنا فیس پہ لگا لیتے ہیں اپنا کلینزر یا کوئی بھی гلینزنگ gureens تو اس کے بعد آپ bu جانتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو remove کرسکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ڈھرڈ سٹپ اور وہ ہے ٹونر کلینزنگ کرنے کا پرپس ہی ہوتا ہے اسے آپ کے جو ہیں وہ اور پورس اوپن ہوتے ہیں اور تونر کا کیا پرپوس ہوتا ہے تونر کا برک آپ کیفز ہوتا ہے وہ آپ کے گزیں پورس کو بند کرتا ہے آپ کی سکن کو پورلس کرتا ہے اس کو فائن اینڈ سمودھ بناتا ہے اور تھرڈ ٹھنگ ایک جو میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی وہ ہے ڈیلی بیسز پہ رات کو سونے سے پہلے سکن کو مویسٹرائز کرنا کسی بھی اچھے سے مویسٹرائزر کو آپ اپنی ڈیلی بیسز میں یوز کریں ایک تو میک اپ پلائی کرنے سے پہلے بھی اس سے بھی آپ فیل کرتے ہیں جب بیس کرنے سے پہلے آپ کو اچھا سا مویسٹرائزر لگاتے ہیں تو بیس بہت اچھی فائن لگتی ہے اور اگر رات کو بھی سونے سے پہلے اگر آپ اپنی سکن کو مویسٹرائز کرتے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ مویسٹرائزر ایک تو آپ کی سکن میں فائن لائنز نہیں آتی رنکلز نہیں جلدی آتی سکن سمودھ و خوبصورت ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ نیویا سوپ نیویا سوپ بہت اچھی کریم ہے بہت اچھا مویسٹرائزر ہے اور افورڈیبل بھی ہے وہ آپ اگر ڈیلی بیسز پہ اپنی ایزم مویسٹرائزر یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ نائٹ کریم لگانا چاہتے ہیں تو نائٹ کریم یوز کریں کیونکہ وہ تو بیس چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ایون ٹون میں آتی ہے اور بہت ساری ایسی نائٹ کریمز ہیں جو کہ انٹی ایجنگ ہیں انٹی رنکل ہیں اس کے ڈرک سپورٹ آپ کے فیس پر سے کم ہوتے ہیں آپ کی سکن کو فائن اور ینگ لپ دیتی ہیں تو یہ چیزیں آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بنائیں اس کے بعد پیک میں دو دفعہ آپ اپنے فیس کو ضرور 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 سکربنگ کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سکرب نہیں کرتے ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے سکربنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی سکن پر ڈیڈ سیل ریموو ہوتے ہیں آپ کی سکن گلوئنگ ہوتی ہے اس کے پورز کلین ہوتے ہیں اور سپیشلی آپ ایسا جو ہے وہ سکرب اپنے لئے چوز کریں جس میں کہ بہت زیادہ اس کے بارٹیکلز جو ہیں دانے دار نہ ہو زیادہ جیسے کہ میں آپ کو ایک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کریمی سا ہے پت کریمی سا ہے بڑا مائل سا سکرب ہے اور سکرب یوز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جب آپ کو میں لگا کے بتاتی ہوں ایک تو اس کو ڈرائی مت ہونے دیں ہلکا ہلکا جو ہے وہ ویٹ کرتے رہے اور کبھی بھی یوں یوں کر کے اس کو ایسے سے کر کے نہ کریں ایسے سے کر کے مت اس کو یوز کریں ہمیشہ اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز آپ اس کو یوز کیجئے یہ دیکھیں اور سکربنگ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو میرن سے زیادہ آپ نہ کریں ایسے کرنے کے بعد آپ اس کو فیس کو واش کر لیں یا سپنج کے ساتھ جو ہے اس کو ساف کر لیں اس سے آپ فیل کریں گے کہ آپ کی سکین جو ہے وہ کس قدر بلوئنگ اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور ویک میں دو دفعہ آپ ضرور اپنی سکین کو سکرب کریں اور دو سے تین دفعہ فیس پر اچھا سا کوئی اپنا ماسک یوز کریں آپ اس کے بعد اس روٹین کے بعد آپ ون ٹو ویکس کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی سکین کس قدر بلوئنگ اور گلوئنگ ہو گئی ہے کچھ آپ کو میں ہوم ریمیڈیز بتانا چاہوں گی اس کے بعد ایک تو یہ کہ اگر آپ نہیں کوئی کسی قسم کا یوز کریں فیس کلینزر تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اپنا میکپ ریموو کرنے کے لیے آپ کوکو نوٹ آئل یوز کریں کوکو نوٹ آئل جو ہے بہت اچھا میکپ ریموور بھی ہے بہت اچھا کلینزر بھی ہے اس کے بعد ٹوننگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر اس کو آپ اپنے فیس پر سپریک کریں وہ بہت اچھا ٹونر ہے تھرڈ ٹھنگ سپریک اس کی آجاتی ہے گھر میں ہوم میل سکراب آپ کیسے بنا سکتے ہیں سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اپنی مین اپ کو بتایا سکین کو مشرائز کی بھی ضرورت ہے تو آپ دودھ لے لیں جو بوائل نہ کیا ہو ایک سمپل دودھ دیا اس میں آپ نے ایک سے دو ایلمنٹ جو ہیں وہ دو سے تین چمچ آپ ملک لے لیں ایلمنٹ وہ جو ہے وہ اچھے سے پیسکے وہ اس میں ڈالیں تھوڑی سی آپ اس میں بلائی ڈالیں کچھ دیر اس کو پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پر رپ کریں لگائیں ہلکے ہلکے جنٹلی اور فیس کو واش کریں اس سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کس کی کس قدر گلوئنگ اور خوبصورت ہو جائے گی اس کا سکراب کا بھی کام کرے گا اور آپ کے لئے ایک اچھے مویسٹرائزر کا بھی کام کرے گا اور اس کے بعد کیوں بھی آپ اچھا سافنا نتانی مٹی لگا لیں کوئی ایسا فیس پیک لگا لیں اور نہیں تو اس میں پھر آپ ہنی میں بیسن ملا کہ وہ ایک اچھا فیس پیک بندہ ہے وہ اپنے فیس پر لگائے 5-10 میرنز اس کے بعد بھی آپ کی سکن بہت اچھی بہت گلوئنگ ہوگی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مرتب بلے گا اللہ حافظ